اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجر کے پہلے رکو میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو برتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے از ذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزا کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے وہ شخص جس کا گمان ہے کہ اس پر الزِّكْر نازل ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توادر ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آگیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شہ کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے نفض جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمائی نہیں ہے جنت وہ ہے جنہ علیہ اللیل کا آیا تھا جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تاریک کر دیا تو گویا کہ ہر شہ چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرامے اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعی تن ایک بالکل شکے نئی بات تھی لہذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا ہے کچھ ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جنون حکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے اس میں بھی یہی بات جو ہے کہیں گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارک کا جو ہے بلکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر زہول کا پردہ تاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یاد داشت کے زخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے محافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میمری جو ہے اب اس کے نمالوں کتنے تہخانے ہیں ان میں کسی نچنے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فورا وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فورا دوست یاد آگیا ہے تو یہ قلم یا یہ رومال یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آگئی اسی طرح یہ آیاتِ افاقیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے کہا کہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی دورمنٹ پوزیشن میں دورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہیں تو از ذکر دی ریمیمبرنس یا دی ریمائننگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہور کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تعدہ کرنا صدق اللہ العظیم